یعنی کریم نے تو کمال ہی کر دیا ہر معاملہ سیک کر دیا بلکل پہلے مجھے ساری بات سچ بتا دی پھر میری موجودگی میں میرے بابا سے ملا تاکہ سارا سچ سامنے آ جائے پتہ ہے میری تو کل رات درک کے گھر بلکل خواب جیسی گزری ہے صبح آگ کھلنے پر یقین ہوا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے یقین کرو درک کا گھر بہت ہی بڑا تھا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنے جال میں خود ہی بھستی جا رہی ہوں ہمیشہ یہی بولتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک چانس دینا چاہیے مجھے تو ان کی بلکل سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا چاہتے ہیں بات سنو میری میں نے آج تک اتنا احمق لڑکا نہیں دیکھا مراد جیسا تم اس کی باتوں پر اتنا غور مت کرو دونوں بھائی ساتھ تھوڑی نہ رہتے بیشک ہم دونوں کی ساتھ ایکھی ہوگی مگر ہم دوست رہیں گے تم ٹینچن مت لینا میرا اور ان کا ایسا کوئی ریلیشنشپ ہی نہیں ہے تو ان باتوں کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے واہ میری جان خوابوں کی ملکہ کل کس نے دیکھا ہے آخر بتاؤ پریکٹیکل ہو جاؤ تھوڑی سی پریکٹیکل ہو جاؤ یہی تو نہیں سمجھ آرہا کبھی وہ خود میرے پاس آجاتے ہیں کبھی مجھے اپنے پاس بھلا لیتے ہیں سمجھ نہیں آرہا آخر وہ چاہتے کیا ہیں دیکھو دورک میں بلکل سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ میرا دل یہ جانتا ہے کہ ابراہیم اور حیات کا کوئی ریلیشن نہیں ہے بظاہر نظر کچھ اور آرہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیوں تمہیں یقین ہے کہ ایسے ہی ہے اب کیا کہوں بھائی ان لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور یعنی ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہی ہو کیا کہوں میں اس سے کہا تمہیں ابراہیم کے ساتھ ملکر میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو بلکل ایسا ہو سکتا ہے یعنی اس نے ابراہیم کے ساتھ ملکر پلان کیا ہو کہ آپ کو جیلیس کروا سکے وہ کبھی بھی مجھے سچ نہیں بتائے گی معلوم ہے میرا مزاک اڑائے گی وہ اور سچ سننے کی مجھ میں حمد بھی نہیں ہے دلوک اچھا تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے میں انتظار کروں گا اور کیا اچھا ہم لوگ کوئی گیم پلین کریں کیا ہاں بلکل یہ آئیڈیا اچھا ہے تمہارا بیسے میں جس مراد کو جانتا ہوں وہ اس گیم کا ماہر ہے چلو دیکھتے ہیں کل کا دن کیا دکھاتا ہے بیسے میں جانتا ہوں بری گوڈ مارننگ کیا حال ہے آیات ہر پرابلم کا علاج ہے تمہارے پاس مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا ارے نہیں یار تمہاری وجہ سے کام کرنا پڑا مجھے دیکھو کیا حال ہو گیا یہ تو ہے تم پہلے ہی میری اتنی ہلک کر رہے تھے اوپر سے ایک اور کام اب تم میرے لئے آفس بھی آیا کروگے یار یہ تو زیادتی ہے وہ آدمی بوس ہونے کا فائدہ اٹھا رہا ہے مسئلہ کام کا نہیں ہے بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں تم سے دور رہوں بس اور یہ خود کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو کیا پلان سوچا ہے آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں ہے میں اس لڑکے ابراہیم کی بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ارے بھائی کھل کے تو بات کریں میں نے کہا تھا کہ میں انتظار کروں گا پیسے ہی کام مجھے زیادہ آسان لگ رہا ہے بنسبت مرات کو سمجھنے کے خود کو لہروں پر چھوڑ دو کیا کہہ رہے ہو ہوا مخالف ہو تو جانتی ہو کشتی کیسے آگے بڑھائی جاتی ہے خود کو لہروں پر بہنے دو جدو جہد چھوڑ دو کوشش چھوڑ دو بہنے دو خود کو لہروں کے ساتھ کسی بہتر جگہ ہی پہنچو گی یقیناً خود کو زندہ تو رکھ پاؤ گی اور یہی بہت ہے زندگی میں کیا اچھی بات ہے مگر ایسا کرنے سے آپ کتنی دیر تک بچ سکتے ہیں جب تک طوفان ختم نہ ہو جائے ابراہیم تم کیا کہنا چاہ رہے ہو میں یہ اچھی طرح سے سمجھ گئی ہوں تم نے ٹھیک کہا مرات سر کا نام تو پرابلم ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو مسٹر مرات ہے وہ میری زندگی کی ایسی پرابلم بن گئے ہیں جو مجھے تو لگتا ہے کہ کبھی بھی صاحب نہیں ہوگی تھوڑا سا انتظار کرو حیات کی موز سے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کر رہی ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت بے سبری ہے مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ابراہیم اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ گیم بہت جلدی ختم ہونے والا ہے اچھا تو جب تک آپ انتظار کریں گے ان کا ہم اتنی آسان سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی دروق دیکھو اگر ان دونوں کا ریلیشنشپ نہیں ہوگا تو حیات ہار جائے گی اور میں جیت جاؤں گا ویسے اگر بھائی یہ ان دونوں کا کیم نہ ہوا تو مجھے یقین ہے دروق ایسا کچھ بھی نہیں ان دونوں کے بیچ میں کیونکہ حیات یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے دل کی بات اسے خود جا کر کہوں اور وہ اس وقت کا بہت بے سبری سے انتظار بھی کر رہی ہے سمجھ گئے میرے بھائی لوٹری کی ٹکٹ میں سے انعام نکلنا ممکن ہے مگر مراد سر کی فیلنگز کو نکالنا ناممکن ہے میں اس کی فیلنگز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ صرف میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے پہلے یہ گیم انہوں نے ہی شروع کیا تھا ویسے کچھ دنوں تو کس کے اس گیم نے مجھے بہت ٹورچر کیا ایک بات بتاؤں یہ گیم ختم کرنے والی میں ہی ہوگی دیکھ لینا تمہیں دیکھ لینا وہ بہت جلہار مان لی آج نہیں تو کل یہ سب ہونے والا ہے بھائی آپ بھول رہے ہیں شاید یہ گیم آپ نے ہی شروع کیا تھا اس کے ساتھ کیا مطلب میں تو اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں وہ تو خود اُلٹے کام کر کے مجھے غصہ دلا دیتی ہے اب دیکھو یہ گیم ہمارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے اللہ بس خیر رکھے یار ہاں جو کچھ بھی ہو جائے میں اس گیم کو پورا کر کے رہوں گی وہ دیکھو وہ بھی آ گئے ہیں ہم دونوں ایک ہی وقت پہ آئے ہیں پہلے کبھی ایسی لڑکی نہیں دیکھیں جو کسی کی محبت میں اتنا پاگل ہو رہی ہوں ہہہہہہہہم یار انجووئی کر رہا ہوں میں تو مجھے تو انکا یہ گیم بلکس سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ابھی بھی گیم کھیل رہے ہیں وہ جو کر رہے د til when yeah تو اپنا کام کرو کریں مرات نے تو ہمیں دیکھ کر ایسے اگنور کیا ہے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں اہمیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یہ بھی گیم کا حصہ ہے کیا دل تو چار ہے اس لڑکے کو پکڑ کر ابھی یہیں پیٹ دوں فکر مت کرو سب میرے کنٹرول میں بس تم لوگ ہسو گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ آم سوری ابراہیم مگر مرات سر کو پسند نہیں کہ آپ اپنی پرسنل چیزیں آفیس میں لے کر آئے محبت تو محبت ہوتی ہے چاہے سیرا ہو یا آفیس ہو میں آفیس کا باؤس ہو تو میں اپنے آفیس کے لیے کوئی بھی رول بنا سکتا چونکہ میں اس کمپنی کا ایمبلوئی نہیں ہوں اس لیے میں تو الگ ہوں اس سے بھائی باؤس بننا ایک الگ بات ہے اور ایکچولی میں باؤس ہونا ایک الگ بات ہے چلو آؤ ابراہیم میں تمہیں اور رولز بتاتا ہوں ہمارے آفیس کے ابراہیم کو بلکل بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں اس دنیا میں پورفیکٹ کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ بہادر ضرور ہوں موسیقی 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 موسیقی